شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وادی ایسون کے نواہی گاؤں صدیقہ باز سے تعلق رکھنے والے محمد اشرم والد محمد اسلم بلوچستان کے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں وادی ایسون سے محمد شفیق جی بلکل وطن عزیز پر آج وادی ایسون کا ایک اور ثبوت قربان ہو گیا ہے وادی ایسون کے نواہی گاؤں صدیقہ باز سے تعلق رکھنے والے محمد اشرف صانف محمد اسلم جو کہ بلوچستان کے علاقے تربت میں دہشت گردوں کی گولی سے شہید ہو گئے ہیں شہید کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں صدیقہ باز میں فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو سپردخاق کیا گیا ہے نماز جنازہ میں فوج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کی بھی کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی ہے شہید کے والد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئی کہا ہے کہ بیٹے کی جدائی کا غم تو اپنی جگہ لیکن اس سے ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کو شہادت کا عالی رتبہ ملا ہے میرے بیٹے نے جو دوہزار چار میں پاک فوج کو جوائن کیا تھا اور سترہ سال بعد آج شہادت کے عالی رتبے پر فائز ہوگا ہے شہید نے ورسام میں ایک پانچ ماہ کی بیٹی چھوڑی ہے اس شہید کی اس شہادت پر اہل علاقہ کے ساتھ ساتھ وادی سون کے تمام جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات پر فخر محسوس کیا ہے کہ وادی سون کا آج ایک اور ثبوت وطن عزیز کی خاضر اپنی جان کا اس نے نظرانہ پیش کیا ہے شہید کے والد کا کہنا تھا کہ اب بھی جب بھی اب کبھی وطن عزیز کو ہماری فیملی کی ضرورت پڑی تو کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے تو کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے